اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعائیں تو آج میں آ رہے ہیں ہم بہت ہی مزیدار سی بیف کڑھائی جو کہ بہت سمپل ہے بیسک مسالوں سے ہم مزیدار سی بیف کڑھائی ریڈی کریں گے بہت آسان طریقے سے ہم اس کو ریڈی کریں گے یہاں پہ لیا ہے ہم نے ون کےجی بیف آپ مٹن یا چکن بھی لے سکتے ہیں بیف کو ہم نے واش کر لیا ہے اور ہم نے لیا ہے بونس کے ساتھ بیف اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک درمیانے سائز کی پیاس جو کہ ہم نے رفلی کاٹ لی ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم پانچ ادر تیماتر وہ بھی ہم نے اس میں کاٹ کے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس میں بیسک سپائسی تو ہم اس میں ڈالیں گے حضبی ضرورت نمک ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں مرچ پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں حلدی پاورڈر اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب شامل کر دیں گے ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کر دیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً تیس منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنی سمپل طریقے سے ہم بیف کڑھائی برانے جا رہے ہیں ہم نے اب اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو تیس منٹ کیلئے کور کر کے کوک کر لیں گے تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم بیف کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھا سارے مسالے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے ایک کڑھائی اور اس کڑھائی میں ہم سارا بیف شفٹ کر دیں گے بہت احتیاط کے ساتھ کڑھائی میں ہم نے بیف ڈال دیا ہے اب ہم اس کی کریں گے اچھی سے بھنائی اب ہم نے فلیم ہائی کر دینی ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون کالی میچ ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں کٹا ہوا دردرہ سا زیرہ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اس کی بھنائی کریں گے سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں آدھا کپ گھی کا شامل کریں گے آپ اوئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو گھی ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیالی دہی کی اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اور بھون لیں گے تاکہ دہی کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے اچھی طرح سے ہم نے بنائی کر لی ہے اور گھی اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور ہماری بیف کڑھائی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھی اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے ایک منٹ تک ہم اس کو مزید بھون لیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ تک کے لیے مزیدار سی چٹ پٹی سی بیف کڑھائی ریڈی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چندھری مرچے اور اس میں ڈال دیں گے باریک کٹاوہ ادھرک اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ ہری مرچوں کا اور ادھرک کا فلیور آ جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر دیں گے اگر آپ اس کو سموکی بیف کڑھائی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چار پول بھی کر سکتے ہیں مزیدار سی چٹ پٹی سی بیف کڑھائی ریڈی ہے اس کو ہم چپاتی انان سے سرف کریں گے اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملوں گی تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ